بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ میری جو پچھلی ویڈیوز ہیں ان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئی آنڈی ڈسکس دا کوئیسٹن آنسر تو حسب معمول اس ویڈیو کے اندر بھی جو ہیں میں ایک ایزی ویسے جو کوئیسٹن آنسر ہیں وہ اپنے سٹوڈنٹ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میرا سٹوڈنٹ جو ہے وہ جب ان کوئیسٹنز کو پڑے گا ان کے آنسر کو پڑے گا تو اسے یہ یاد بھی ہو جائیں گے تو بغیر ٹائم ویسٹ کی یہ لیکچر شروع کرتے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کوئیسٹن نمبر ون ہے what are لوکسٹس کی ٹیڈیاں کیا ہوتی ہیں تو اس کا انسر ہے لوکسٹس are some kind of winged insects یعنی یہ پروں والے ہشرات یعنی یہ اڑنے والے ہشرات ہوتے ہیں they attack the crops in the farm of swam یہ swam یعنی گروہ کی شکل میں فصلوں پر حملہ کرتے ہیں and have ability to clean all the green ڈی in no time اور ان کے اندر یہ خصوصت ہوتی ہے کہ یہ سارے سبزے کو دیکھتے ہی دیکھتے صاف کر دیتے ہیں چٹ کر جاتے ہیں یعنی کھا جاتے ہیں their attack is very harmful for the farmers اور کسانوں کے لیے ان کا جو حملہ ہے وہ بہت ہی نقصان دیشت ثابت ہوتا ہے اوکے لیے question number two ہے why did the farmers throw wet leaves on fire کہ یہ جو کسان ہیں جب جڑیوں کا حملہ ہو رہا تھا تو یہ آگ جلا رہے تھے اور آگ کے اوپر جو سبز پتے تھے وہ پھینک رہے تھے اس کی کیا ریزن ہے تو اس کا انصر ہے the farmer threw wet leaves on the fire to make a smoke acrid یعنی دھومے کو زیادہ گاڑھا کرنے کے لیے چوبنے والا تیز کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا اور اس کو ٹھک کرنے کے لیے اور گھنا کرنے کے لیے ڈینس ٹھیک ہے نا کرنے کے لیے یہ آگ کے اوپر گیلے جو پتے تھے وہ پھینک رہے تھے the locusts are afraid of the acrid smoke اور جو locusts ہوتی ہیں ٹیڈیاں جو ہوتی ہیں وہ خوف ذرا ہوتی ہیں چوبنے والے ڈھومے سے and are unable to see and land on the undead farm اور جس کھیت سے دھومہ اٹھ رہا ہو وہ ان کو نظر نہیں آتا اور وہاں پہ وہ لینڈ نہیں کر پاتے مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اتر نہیں سکتے question number 3 ہے what was the desire of every farmer ہر کسان کی خواہش کیا تھی تو اس کا انصر ہے every farmer desire to save his crops from the deadly attack of the locusts ہر انسان کی ہر کسان کی یہ خواہش تھی کہ وہ جو ٹیڈیوں کا محلق حملہ ہے deadly attack اس سے وہ جو ہے اپنی فسنوں کو بچا لیں they were producing smoke in large amount وہ زیادہ مقدار میں جو دھومہ ہے اس کو پیدا کر رہے تھے and went on ringing plough شیر اور حل کے جو پھالے تھے یعنی جو حل کے آگے لوہے والا حصہ ہے ان کے اوپر راڈ بغیرہ یا کوئی لوہے کی چیز مار کر آواز پیدا کر رہے تھے اس کو بالکل نہیں پتا تھا کہ ٹیڈیوں کو کیسے دور رکھا جاتا ہے from the fields کھیتوں سے but when she saw the villagers doing so لیکن جب اس نے گاؤں کے دیہاتیوں کو کسانوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا she knew how to keep the locust away from the fields تو اس کو پتا چلا کہ ٹیڈیوں کی حملے سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے question number five what was the condition of the trees درختوں کی حالت کیا تھی اس کا answer ہے the trees without leaves were looking very queer queer and strain یعنی بڑے عجیب و غریب بغیر پتوں کے درخت جو تھے وہ بڑے عجیب و غریب plotted with پور حجیب بھری ہوئی تھی اور ان کی شاہیں جو تھی وہ ٹیڈیوں سے بھری ہوئی تھی question number six how did old stephan treat the stray locust stray locust کا مطلب ہے آوارہ بھٹکی ہوئی جو ٹیڈی ہے which he found on his shirt یعنی main swarm سے ہٹ کے ٹیڈی جو ہے پہ بیٹھی تو جو stephan تھا اس نے اس کے ساتھ کیا سلوپ کیا تو اس کا آنسر ہے he picked up a stray locust from his coat اس نے اپنے coat سے ایک جو ٹیڈی ہے بھٹی کی ٹیڈی اس کو وہاں سے پکڑا and crushed it into two with his thumbnail thumbnail یعنی اپنے ہاتھ کے was clotted with eggs inside یہ اندر سے انڈو سے بھری ہوئی تھی question 7 ہے are hoppers different from the locust کیا جو hoppers ہوتے ہیں یعنی وہ جو ٹیڈی یوں کے باد جو بچے ہوتے ہیں کیا وہ locust سے مختلف ہوتے ہیں آنسر ہے yes hoppers are different from locust یہ ٹیڈی سے مختلف ہوتے ہیں they are small tiny locust یہ چھوٹی 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 ہوتی ہیں that stay in the beds of the fields for years اور ان کی خصوص سے یہ ہوتی ہے کہ کئی سالوں تک کھیتوں کی کیاریاں ہوتی ہیں ان میں stay کرتی ہیں till they grow into locust اور جب یہ جوان ہو جاتی ہیں جب موسم بدلتا ہے تو پھر یہ locust بن کر وہاں سے نکلتی ہیں یعنی یہ مکمل تیڈیاں بن جاتی ہیں question number 8 ہے did margaret lose heart on the loss of the crops یعنی جب فصلوں کا نقصان ہوا تو margaret جو ہے وہ پریشان ہوئی کے نہیں answer ہے no she didn't lose heart on the loss of the crops وہ فصلوں کی نقصان پہ پریشان نہیں ہوئی she prepared meal for the man اس نے آدمی کے لئے کھانا تیار کیا she was ready to help in the replanting process اور فصلوں کو دوبارہ بونے کے لئے ان کی بوای کرنے کے لئے وہ ان کی مدد کرنے کے لئے تیار تھی question number 9 why are the locusts compared with the bad weather یہ جو چڈیاں ہیں ان کا موازنہ کیوں کیا گیا ہے برے موسم سے تو اس کا انصر ہے bad weather is harmful for the crops برا موسم چوبے فصلوں کے لئے نقصان دے ہوتا ہے لہذا اسی طرح جو چڈیاں ہوتی ہیں وہ بھی فصلوں کے لئے یہ نقصان ایٹ دیر سپر بھی دوڈ اپی ٹائٹ بکوز دی وانٹ تو ری فریش دیم سیم کیونکہ وہ اپنے دوبارہ دوبارہ توانہ کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ دوبارہ انرجیٹک ہو جائیں اور جو فارمنگ کا کام ہے جو بوائی کا کام ہے اس کو شروع کر دیں and سوئنگ فارمنگ کے لیے اور سوئنگ کے لیے اپنے آپ کو انرجیٹک کرنے کے لیے انہیں پیٹ بھر کر شام کا کھانا کھایا تو امید ہے کہ یہ ویڈیو لیکٹر آپ کو پسند آیا ہوگا اس کے ساتھ شاہد بٹی کو ارازت دیجئے اللہ حافظ